السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ انسان میں سب سے زیادہ سب سے بری بات کڑھا دینے والی حرس ہے کڑھا کڑھن سے ہے و جبنن خالعن اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ حریس اور لالچی آدمی ہر وقت اس غم میں گھلتا اور کڑھتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ملا کاش یہ مل جاتا یہ مل جاتا فلان کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے تو اسی طرح ہی وہ زلیل ہوتا رہتا ہے اس کے پاس اتمنان کا سانس لینا بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا وہ عجیب و غریب خطرات سے ہر وقت گھبراتا رہتا ہے عن سہی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سی رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبن لعمر المؤمنی بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اِنَّا عَمْرَهُ قُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ ہر حال میں اس کے لئے خیری خیر ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ نہیں ہے یہ ہر ایک کے لئے مگر مومن کے لئے ہے اِنْ اَصَابَتُوا سَرَّعُوا شَاکَرَا اگر اس کو خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے فَقَانَا خَيْرًا لَهُوا یہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے وَيْنَا صَابَتُوا ذَرَّعُوا اور اگر اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے صَابَرَا وہ صبر کرتا ہے فَقَانَا خَيْرًا لَهُوا تو یہ بھی اس کے لئے خیر ہے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تکلیف اور آرام تو سب ہی کے لئے ہے لیکن اس تکلیف اور آرام سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا یہ صرف اہل ایمان کا ہی حصہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانی رابط قائم کیا ہوئے جب ان کو آسانی اور راحت اور خوشیاں پہنچتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جب ان کو کوئی رنج اور دکھ پہنچتے ہیں تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یبن آدم اے آدم کے بیٹے ان صبرتا اگر تُو نے صبر کیا وحت سبتا وحت سبتا اند صدمت الاولا اور تُو نے ثواب کی امید رکھی پہلے صدمہ کے وقت یعنی صدمہ کے شروع میں مطلب اس کا یہ ہے لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّتِ لَمْ أَرْضَ لَكَ تو میں راضی نہیں ہوں گا دون الجنتی جنت سے کم کا ثواب تجھے دیا جائے مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اس کا زیادہ اثر ابتداء میں ہی ہوتا ہے ورنہ کچھ دن کے بعد تو ہر کوئی برداشت کر لیا کرتا ہے اور خود بخود غم کا اثر بھی ختم ہو جایا کرتا ہے آہستہ آہستہ تو بہرحال صبر دراصل وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے اس کی رضا اور ثواب کی امید کی جائے اور اس پر ثبر اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عجر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ثواب کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کم اسے نہیں آتا فرمائیں گے اور جس کے لئے جنت کا وعدہ ہو جائے اس کے لئے اور کیا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریویت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی جانی یا مالی مسئیبت میں مبتلا ہو جائے فَقَاتَ مَحَا اس نے اسے چھپایا وَلَمْ يَشْكُهَا اِلَنَّاسِ اور لوگوں سے شکوہ نہ کیا اس کا قَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے اَنْ يَغْفِرَ لَهُ یہ کہ وہ اس کو بخش دیں گے سبر کا یہ عالی درجہ ہے اور جیسا کہ حضرت عقوب علیہ السلام نے جو فَصَبْرُنْ جَمِيلُ فرمایا تھا اس سبر جمیل کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک تو سبر کرنا اور کسی سے شکوہ شکیت نہ کرنا کہ ہائے میرے پر یہ مسئیبت آگئی ہائے میں مارا گیا تو یہ شکوہ شکیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے اللہ پھر اس پر کتنے عظیم انعامات کا وعدہ فرما رہے ہیں عَنْ عُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ اَرْسَلَتْ اِبْنَةُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اِلَيْهِ حضرت عُسَامَةَ بِن زَيْدٍ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی نے عَبْسَلَى صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا کے بھیجا بے شک میرے بیٹے کا کُوبیزہ بچے کا آخری دم ہے فَاتِنَا آپ تشریف لائیں فَرْسَلَى يَكْرَى السَّلَامَةَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سلام کہہ کے بھیجا وَيَكُولُو اور فرمایا یا پیغام دیا بھی اس کا مانا کر سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا آخَذَا وَلَهُ مَا آتَا کہ بیٹی مفہومی مانا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے جو کچھ لے وہ اسی کا ہے اور کسی کو جو کچھ دے وہ بھی اسی کا ہے یعنی اللہ کا وَكُلُّنْ عِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُسَمَّا اور ہر چیز ہر حال میں اسی کی ہے اور اس کا وقت مقرر ہے اسی کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے فَلْتَصْبِرُ پس چاہیے کہ آپ صبر کرو وَلْتَحْتَصِبُ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ صاحبزادی نے یہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر پیغام بھیجا تُقْسِمُ عَلَيْهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بھی کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیئے فَرُوْفِعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَسْسَبِيُّ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ لائے گیا وَنَفْسُهُ اس حال میں کہ اس کا سانس يَتَقَعْقَعُ اُکھڑ رہا تھا فَفَاظَتْ عَيْنَاهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ پڑیں فَقَالَ سَعْدٌ حضرت سعد رضی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا يَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا حَذَا یہ کیا ہے فَقَالَ عَيْنَاهُ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هَذِهِ رَحْمَتٌ یہ رحمت ہے جَعَلَهَ اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّوْحَمَاءَ اور اللہ کی رحمت انہی بندوں پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا جذبہ ہو تو عزیز طلبہ یہ جو باقی تو حدیث واضح ہے حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ کسی صدمے سے دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسوں کا بہ پڑھنا یہ کوئی صبر کے منافی نہیں ہے صبر کا مقتضا صرف اتنا ہے کہ بندہ مسئیبت اور صدمے کو اللہ تعالی کی مشیعت یقین کرتے ہوئے اور اس کو بندگی کی شان کے ساتھ کرے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کا پابند رہے تو اللہ تعالی اس پر اس کو بہت عجر سے نوازیں گے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی